اسلام علیکم دوستو ایڈن کا سب سے ہائیسٹ مانٹر ایڈیا ہے وہاں پر لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں ہم ابسکو کی طرف جا رہے ہیں ابسکو میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ریزورٹ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک وٹر فال بھی ہے یہاں قریب یہ آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ٹرین ان بھی یہاں سے پیسنجر ٹرین جو ہے وہ گزرتی ہے اور یہ پہاڑوں کے اندر گرا ہوا یہ بہت ہی بیوٹیفل ایڈیا ہے یہاں پر آپ کو پانی کی یہ جھیل بھی نظر آئے گی یہ پانی کی ج جو ہے بلکل صاف صدرہ پانی ہے اتنا کلین ووٹر ہے یہ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں یہ میٹھے پانی کی جھیلیں ہیں اور یہ ان سب پہاڑوں سے جو برف جو ہے ملٹ ہونے کے بعد یہ پانی جو ہے وہ یہاں پر جبا ہوتا ہے ونٹر میں یہ فریز ہو جاتا ہے اور سمر میں دوبارہ پہاڑوں سے جو برف آتی ہے وہ ملٹ ہونے کے بعد اس پانی میں کنورڈ ہو جاتی ہے فرنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہمارے پر زیادہ نیچر ہے یہاں پہ انہوں نے کام بہت کام کیا ہے کچھ کچھ جگہوں کو انہوں نے ریزورٹس کی شیپ میں انہوں نے کنورڈ کیا ہے اس وقت یہ آپ وارٹر فال دیکھ رہے ہیں یہ آپ بسکو میں ہے اور یہ یہاں کے پہاڑوں سے پانی جو آ رہا ہے سب پتھروں کے اندر سے ہو کر یہ اس طرح سے انہوں نے وارٹر فال رہے یہ قدرتی ہے اور تھوڑا سا انہوں نے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا ویو کرنے کے لیے انہوں نے راستے جو ہے وسائلوں پر بنائے ہیں دوستو یہ سویڈن کا نورٹھ ہے اور یہاں پہ جو آفنی جو ہے آلا ٹائم جو ہے یہاں پہ ونٹر ہوتی ہے یہاں پہ ان سارے ماؤنٹین ایریاس کے جو جتنے پہاڑ ہیں ان کی برفت جو ہے وہ جولائے کے انڈ اور اگست میں جا کے یہ میرٹ ہو جاتی ہے اور یہ کمپلیٹ گرین ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی اکٹوبر آتا ہے اکٹوبر میں دوبارہ سنو فال شروع جاتی ہے تو یہاں پہ سمر جو ہے بہت ہی شارٹ ہوتی ہے یہاں پہ پپولیشن جو ہے بہت ہی کم ہے جس میں آئی تینک سو فیو تھاؤزن ہے فور فائف تھاؤزن جس پیپل جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں جو کہ ونٹر میں یہاں نہیں آتے سمر میں آتے ہیں اگر ونٹر میں آتے ہیں تو جس یہاں پہ ہائیکنگ کرنے کے لئے آتے ہیں یہ بہت ہی بیوٹیفل پہاڑی علاقہ ہے اور یہ دیکھیں آپ کو دور ابھی بھی پہاڑوں کے اوپر سنو نظر آ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ جون ہے میڈ آف جون چل رہا ہے لیکن یہ سٹل سنو ہے یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن تھوڑے سے راستے بنائے ہیں یہاں پر تاکہ آپ اس واتفال کا ویو کر سکیں دوستو یہ پانی جو ہے سارا پہاڑوں سے آ رہا ہے اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ بالکل نورتھ ٹاپ میں ہے اور یہاں پہ پہ پپلیشن بہت کم ہے یہاں پہ بہت ہی کم ٹوریسٹ آتے ہیں بہت زیادہ نمبرز آف ٹوریسٹ جو ہے وہ یہاں نہیں آتے یہی ریزن ہے آپ کو یہاں پہ یہ پانی جو ہے بہت ہی نیٹ اینگ کلین ہے اتنا صاف ہے یہ یہاں پہ آپ کو بلکل بھی کوئی بھی گندگی یا انسان کی بوٹلز یا کچھ اور پانی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دوستو اس وقت آپ میرے ساتھ فور ٹو فائف کلو ہنٹر کی اگر ہم واک کریں گے ابھی ہم جو کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا اس کے بعد ہم پانی کی جھیل کے پاس پہن جائیں گے جہاں پہ پانی کی جھیل ہے اس کا بلکل پر ویو ہے اور یہ دیکھیں اس وقت ہم جھیل پہ پہنچ چکے ہیں اس کا اتنا کلین واتر ہے اور دور پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے وہ نظر آرہا ہے بلکل ایک خوبصورت جو ہے پینٹنگ کی شکل دے رہا ہے لیکن یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ ایکچول ہے ریالٹی ہے اور اس وقت ہم جھیل پر ہیں جی تو دوستو میرا آج کا بلک آپ کو کیسے لگا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ ریک کیئر